اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک بہت ہی زبردست بائننس اپٹیکیشن تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگ اس پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اسے ویریفائی کروا سکتے ہیں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جی بائننس پر صرف ہم سمارٹ کارٹ سے ہی ویریفائی کروا سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے آپ اسے اپنے اردو والے cnic سے بھی ویریفائی کروا سکتے ہیں مگر وہ cnic پچھلے سے آٹھ سے دس سالوں کے درمیان بنا ہو یعنی کہ رینیو ہوا ہو جن کے پاس رینیو والا cnic موجود ہے یا نیا cnic دس سالوں میں پچھلے بنا ہے وہ اس پر آرام سے ویریفائی کروا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کس طرح اکاؤنٹ کیریٹ کرنا ہوتا ہے تمام باتیں میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں تو میں نے آپ لوگو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہو ہے آپ لوگو نے وہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک انسٹال کرنے کے بعد جوہے آپ لوگو نے اس اپلیکیشن کو اس طرح یوز کرنا ہے اس کی پروپر ڈیٹیلز میں ملے گی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تو یہاں پر میں نے اپنے ڈیٹا آن کر لیا ہے تاکہ یہ میرے پاس سٹارٹ ہو جائے تو جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آپشن آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے تو میں پاکستان میں رہتی ہوں تو آٹومیٹک یہاں پر سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اگر میں پاکستان میں نہیں رہتی ہوتی ہے یعنی کسی اور کنٹری میں رہتی ہوتی تو مجھے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہوتا اس کے بعد میں اسے نیکسٹ کر دوں گی اس ایرو کو کلک کر کے یہاں پر مجھے اپنا ای میل اور یہاں پر پاسپرٹ لگانا ہے ٹھیک ہے ریفر آئیڈی آپشنل ہے اگر آپ لگاتے ہیں تو ٹھیک نہیں لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ریفر آئیڈی بھی دے دوں گی اگر آپ چاہے تو لگا لیجیے گا تو آپ نے جیسے ہی یہاں پر پاسپرٹ لگائیں گے آپ نے اس کو کر دینا ہے اگری یعنی اگری پہ چیک لگانے کے بعد اب آپ نے اس کو کس طرح پھل کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کو پتا ہوگا تو آپ نے بالکل اس کو اس طرح ملانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اوکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک ریفر کوٹ دیا جائے گا جو کہ آپ کے ای میل یا جی میل پہ پہنچ جائے گا تو آپ نے اس کوٹ کا یوز کرنا ہے تو میرے پاس کوٹ جو ہے وہ آگیا ہے تو میں یہاں پر کوٹ لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کوٹ آگیا ہے میں اسے سبمنٹ کر لیتی ہوں اور سبمنٹ کرنے کے بعد جو ہے اب میرے پاس ایک option آیا ہے verify now کا اچھا verification کس لئے ضروری ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں تو verification اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس میں deposit کریں اور اپنے پاس withdraw لے سکیں یہ ضروری ہے آپ نے ok کر لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پاکستان کا جھنڈہ یعنی یہ لگا ہوا ہے اگر نہیں آپ کے پاس یہاں select ہوا تو آپ نے کر لینا ہے تو یہاں پر میں simple verification کا طریقہ بتا رہی ہیں جس سے آپ کی deposit کی limit پچاس ہزار اور withdraw کی limit بھی daily کی پچاس ہزار ہو جائے گی تو آپ نے اسے کرنا ہے start now پر click جب آپ start now پر click کریں گے تو یہاں پر first name اور last name کا option آیا ہوئا ہے جبکہ نیچے middle name کا ایک option دیا ہوئا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے CNIC پر اگر اردو میں نام ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اردو language کا استعمال کرنا ہے نہیں کہ انگلیش میں نہیں کرنا آپ نے اردو کی بیٹھ کا use کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس اردو کی بیٹھ نہیں ہے مقل پہ اپنا نام پہلے انگلیش میں لکھیں اور اس کو اردو میں convert کر کے یہاں پر copy paste کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں جلدی اپنا نام وغیرہ put کر کے آپ لوگ کو آگے کا بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو میں انگلیش میں لکھ رہی ہوں لیکن میں نے اپنا verified کروایا ہو ہے already آپ نے اس طرح select کر لینا ہے یہاں پر اب آپ change کر سکتے ہیں edit کر کے اپنا منت وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ اس طرح edit کر لیں اور یہاں پر بھی edit کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ok کر لینا ہے بلکل وہی چیزیں add کرنی ہیں آپ نے جو کہ آپ کے cnic پر موجود ہوتی ہیں تو آپ نے اس طرح selector لینا ہے ایک دفعہ اور اس کو ok کریں گے تو یہ ہو جائے گا تو آپ کی جو انہوں نے بولا ہے اچھا ایک چیز دور میں آپ کو بتا دوں 18 years ان کی ہے requirement اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے continue continue کرنے کے بعد آپ english میں بھی اپنا address لگا سکتے ہیں اردو میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ address postal code آپ کو کیسے بتا جالتا ہے آپ جس بھی area میں رہتے ہیں آپ google کر کے چیک کر لیں آپ کا postal code کیا ہے اور city تو آپ نے normal وہی لکھنا ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کہیں اور رہتے ہیں تو کچھ اور آپ نے یہاں پر put کرنا ہے جب آپ کے یہاں تک ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایک message آئے گا یا تو آپ یہاں پر english smart card سے کروا سکتے ہیں یہاں پھر passport سے تو اگر آپ کے پاس passport اور english smart card نہیں ہے تو آپ لوگوں میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اردو سے بھی کروا سکتے ہیں تو طریقے کار کیا ہوتا ہے آپ نے اپنا cnice لینا ہے اور front of document یہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس کی تصویر اسی وقت لینے ہوتی ہے back of documents کی بھی آپ نے اسی وقت لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو کام کرنے کے بعد آپ continue کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک selfie کا option آ جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا جو آپ نے verification کرنے ہوتی ہے آپ نے اپنی ایک selfie لینے ہوتی ہے اور continue کر دیتے ہیں دو منٹ بعد آپ کے پاس کس طرح کا option آئے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اپنی real ID on کر کے تو friends آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ کے پاس ہی verified کا ٹکا جگہ green color کا اس کا مطلب ہے آپ کا account پوراگ پر بن گیا ہے اور آپ کا verified بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا number بغیرہ بھی آپ لوگ add کر لیجے گا ٹھیک ہے next ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا جو ہے account کو اندر کوئی بھی پیسے deposit کروا سکتے ہیں کوئی بھی currency deposit کروا سکتے ہیں اور payment method کس طرح add کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کو اگری ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو like کیجئے گا میری channel کو subscribe کیجئے گا پھر ملتا ہے next ویڈیو میں تبتک لیانا حافظ